یہ سیلڈ ریسپیز آپ کو بیسٹ ویٹ لاؤس ریزرٹس دیں گی بہت زیادہ ہیلڈی ہیں ہائی انک پروٹین، منرل، وائٹامینز اور فائبر ہے اس کے اندر ٹیسٹ ان کا یونیک ہونے والا ہے سب لوگ کھا سکتے ہیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا ویسے ہی ہیلڈی ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں ویٹ لاؤس سرجری والو آپ لوگ بھی کھا سکتے ہو لیکن تب کھانا سٹارٹ کرنا جب مکمل طور پر آپ کو ٹھوس کھانے کی اجازت مل جائے گی اور آپ نے اپنی مل پورشن کے حساب سے کھانا ہے چینل کے اوپر اگر آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اس لینا آپ کا صرف وزن کم ہوگا بلکہ آپ کا بیلی فیٹ بھی ختم ہوگا یہ ہے جی ہائی پروٹین سیلڈ کی ریسپی بہت ہی سیمپل سی ایزی سی ریسپی ہے اس کو بنانے کے لئے آپ نے لے لینا ہے جی صلاح کے پتے رفلی چاپکیوں میں میں نے ایڈ کرنے ٹرماتر چیڑا آپ کسی بھی چیز کی کوانٹی سبزی کی یا مسائلے کی اپنے ضرورت اور ٹیسٹ کے مطابق اوپر نیچے کر سکتے ہو پھر شامل کریں اس کے اندر اوبلا ہوا شرائرڈ چھیکن بلے ہوئے انڈے آلیو آل کے اندر ایڈ کریں نمک، ہسوے ذائقہ، کالی مرچ پاونڈر ہسوے ذائقہ، لیمن جوز سب چیزوں کو مکس کرو اور اس کو سیلٹ کے اوپر پور کر دو ڈریسنگ کو سب چیزیں مکس کر لیں اوپر ایڈ کریں سفید تل اور بس اپنے میل پورشن کے حساب سے کھا لیں جن لوگوں کی ویٹ لاؤس سرجری ہوئی ہے یعنی موٹاپا کم کرنے والا آپریشن کروایا ہوا ہے ان لوگوں نے وہ لوگ کسی بھی صلاحات کو بنا کر رکھ لیں ایک باول میں اور اس کو سارا دن تھوڑا تھوڑا اپنے میل پورشن کے حساب سے کھاتے رہیں تیسری سیلٹ کی جو رسپی ہے اس کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے کھیرے، ابلے ہوئے سفید چنے انار، انسالٹیڈ پینٹس بغیر نمک کے جو روسٹیڈ پینٹس مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں آپ وہ لے لیں ایڈ کریں اس کو پر جو گھر میں سادہ دنیا پودینی کی چکنی بنتی ہے وہ حسب زائقہ نمک یہاں پر مرچ اپشنل ہے آپ ایڈ کرنا چاہو تو کر لو مکس کریں سب چیزوں کو میل پورشن کے حساب سے کھا لیں ایپل سیلٹ کو بنانے کے لئے آپ نے لینا ہے جی چاپ کے ہوئے ایپل اس کے اندر ایڈ کریں بادام اور کشمش گھر کا جمع ہوا دہی یا گریگ یوگرٹ یا کرڈ جو بھی آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو سنمن پاورڈر ایڈ کریں سب چیزوں کو مکس کر لیں اس کو ٹھنڈا یا روم ٹمپوریچر کے اوپر جیسے مرزی بس اپنے مل پورشن کے حساب سے کھا لیں پانچویں سیلٹ کی رسپی اس کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے بہت ہی سیمپل سی رسپی ہے کھٹا میٹھا سائز کا بھی فلیور ہونے والا ہے اس کو بنانے کے لئے آپ نے لینے سلاک کے پتے اس کے اوپر ایڈ کریں ساکھ کھیرا چاپ کیا ہوا ایپل گاجر مکعی کے دانے کین والے یوز کر لیں سٹیم یوز کر لیں بائل یوز کر لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو لو فیٹ میونیز لیں اس کے اندر ایڈ کریں آلیو آئل لیمن جوز کالی مرچ پاوڈر نمک حسب زائقہ اور سٹیویا پاوڈر یا اس کی جگہ کوئی اور زیرو کالری سویٹنر آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو سب چیزوں کو مکس کریں سیلٹ ڈریسنگ کو سلاک کے اوپر پور کریں مکس کریں اور کھا لیں اپنی میل پورشن کے حساب سے یہ سیمپل سا ویگن سیلٹ میرا آل ٹائم فیورٹ ہے اس کو کھا کر نہ صرف آپ کا ویٹ لاؤس فیٹ لاؤس بلکہ آپ کو تھوڑے ہی دو سے تین دنوں میں ہی ویزیبل انچز آپ کے کم نظر آئیں گے بہت ہی ایزی رسپی ہے آپ نے لینا ہے جی گاجر کھیرا تماتر اور شملا مرچ جیسا مرزی کٹا ہوا لے لو اس کے اوپر شامل کرو کٹا ہوا سبز پیاز لیسن چوب کیا ہوا سایا ساوس حسبے زائی کا پیپرکا پاورڈر نمک اس کے اوپر ایڈ کر دو گرم آلیو آل ایک سے دو ٹیبل سپون سب چیزیں مکس کر لو کھالو اپنے میل پورشن کے حساب سے یہ ڈی ٹاکس سیلٹ آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس سفائی کرنے کے لیے ویٹ لاؤس کے لیے بیسٹ ہے جتنے اچھے یہ ریزلٹس آپ کو دیتا ہے اس کا فلیور اتنا ہی مزے کا ہے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے ایک چکندر کو عبال لیں پھر اس کو چھیل کر کٹ لیں ایک مالٹے کو چھیل لیں اس کے اندر سے بیچ نکال کر اس کو بھی کٹ لیں پیاز اور کھیڑا ایڈ کریں دلی کٹی ہوئی پالک ایڈ کریں اخروٹ شامل کریں اس سیلٹ کے ڈریسنگ کو بنانے کے لیے آپ نے آلیو آل کے لیے شامل کریں شہد لیمن جوز کالی مرچ پاورڈر اور نمک ہسپی زائی کا سب چیزیں مکس کرو اور سمپل اس کو ڈال دو اپنے سیلٹ کے اوپر میل پورشن کے حساب سے کھا لیں کسی بھی چیز کی مقدار کو آپ کمیہ زیادہ اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہو یہ پاسٹا سیلٹ بہت زیادہ آسان ہے اس کو بنانے کے لیے آپ نے لینا ہے ابلہ ہوا ہول ویٹ پاسٹا جب بھی آپ کو پاسٹا سیلٹ بنائیں تو ہول ویٹ پاسٹا کو پریفر کیا کریں ہیلڈی ڈائیٹ کے لیے ویٹ لاؤس کے لیے یہ بیسٹ رہتا ہے پھر شامل کریں اس کے اندر کھیرہ چاپ کی آہوا ایپل اور انار شامل کریں اس کی ڈریسنگ کو بنانے کے لیے آپ نے آلیو وال کے اندر شامل کرنا ہے شہد ہسپی زائی کا ناما کالی مرچ پاورڈر اور لیمن جوز سب چیزوں کو مکس کریں پور کریں سیلٹ کے اوپر اور کھا لیں یہ سیلٹ سوپر ڈوپر ہے فلیور میں ویٹ لاؤس کے لیے بیلی فیٹ کو ختم کرنے کے لیے بیوٹی فل گلوئنگ سکن کے لیے فائبر رچ ہے ویٹیمن سی رچ ہے مزیکہ ہے اتنا مزیکہ ہے کہ آپ لوگ مجھے لازمی کومنٹ میں بتانا ٹرائے کر کے یہ ریسپی کے آپ کو اس کا فلیور کیسا لگائے سیلٹ کا بہت سیمپل ہے بنانا کھیرا مالڈا مسامی اور شملہ مرچ چاپ کر لیں کاجو ایڈ کریں پھر اوپر سیلٹ کی ڈریسنگ جو بنانی ہے شہد لیمن جوز اور کالی مرچ پاوڈر ہسپی زائی کا ایڈ کریں نمک آپشنل ہے سیلٹ ریڈی ہے ملی پورشن کے سب سے کھا لیں یہ تہنگی فلیور سیلٹ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اس کو بنانے کے لیے آپ نے لینا ہے فریش آرنگ جوز اس کے اندر شامل کریں بونلیس چکن بلکل چوٹا بائٹ سائز کٹا ہوا کالی مرچ پاوڈر ہسپی زائی کا گاجر ایڈ کریں اس کو پکا لیں جب تک ببل بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تب آپ نے اس کو کانٹینیوسلی چلانا ہے یہ بہت ہی جلدی جل جاتا ہے نمک یہاں پر آپشنل ہے پھر شامل کریں کھیرا اور چاپ کیا ہوا سیپ سب چیزوں کو مکس کر لیں پڑ گیا تو میں نے پانڈے کو بدلا ہے پھر شامل کریں اس کے اندر دہی گھر کا جمع ہوا یا بازار کا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو شامل کریں ہسپی زائی کا نمک اور کالی مرچ پاوڈر چیزیں مکس کریں اور کھا لیں اپنی میل پورشن کے حساب سے یہ آئل فری سیلڈ ہے اس کو بنانے کے لئے آپ نے لینا ہے جس لات کے پتے ایڈ کریں اس کے اندر شملا مرچ ٹرماتر اور ابلہ ہوا شرٹ کیا ہوا چکن کھیرہ لیمن جوس ایڈ کریں نمک کالی مرچ پاوڈر ہسپی زائی کا ایڈ کریں پیٹ کی چربی کو ختم کرنے کے لئے یا اوور آل چربی کو ختم کرنے کے لئے اپنی باڈی سے فیٹ لاؤس کے لئے شملا مرچ بیسٹ آپشن ہے میں نے اپنی ویٹ لاؤس چننے کے اندر کچھی شملا مرچ بہت زیادہ استعمال کی ہے یہ ہرچ ریسپی کے اندر میں ایڈ کر کر کے کھاتی ہوتی تھی یہ سیلٹ نہ صرف آپ کے وزن کو کم کرتا ہے بلکہ آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے جن لوگوں کو ہڈیوں میں پین رہتا ہے کمردرد رہتا ہے یہ سارے مسئلوں کے حل ہو جائیں گے اس کو بنانے کے لئے آپ نے پھول مکھانا کو ڈرائی روست کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لئے جب آپ توڑیں گے تو یہ ایزیلی ٹوٹ جائے گا یہ اس کے روست ہونے کی نشانی ہے پھر آپ نے چاپ کے ہوا کھیرہ پیاس ٹرماٹر لینا ہے اس میں شامل کرنا ہے گھر کا بنا ہوا دنیا پو دینے والا رائتا اور پھول مکھانے یاد کریں سب چیزیں مکس کریں اور کھا لیں